کراچی کے ماہی گیروں پر قسمت مہربان قیمتی مشلی جال میں پھنس گئی کراچی کھلے سمندر میں شکار کے دوران ماہی گیروں کے جال میں قیمتی ہیرہ مشلی کا جھن پھنس گیا ترجمان کوسٹل میبیا سینٹر کمال شاہ کے مطابق گہرے سمندر میں مشلی کے شکار پر جانے والے براہیم ہیدری کے ماہی گیروں کی اس وقت چاندی ہو گئی جب کراچی کے ساحل کے قریب دوران شکار ان کے جال میں ہیرہ مشلی کا جھن پھنس گیا کمال شاہ کے مطابق ماہی گیروں کے ہاتھ لگنے والی ہیرہ مشلی کی مالیت لاکھوں روپے ہے جو ان دنوں چھ سو سے سات سو روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے جبکہ موسم سرما میں اس کی طلب بڑھنے پر قیمت ایک ہزار تین سو روپے فی کلو تک پہنچ جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ سمندر میں شکار کے دوران ہیرہ مشلی نایاب ہونے کے سبب بہت کم ماہی گیروں کے جال میں پھنستی ہے تیکینی کی مشیر ڈبلیو ڈبلیو ایف معظم خان کے مطابق ہر ہیرہ نسل کا شمار پاکستان کی اچھی اور لزد مشلیوں میں ہوتا ہے یہ زیادہ تر شیلو وارٹرز ایک سو میٹرز کی گہرائی ملتی ہے اور جینڈے کھاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ انگریزی میں اس مشلی کو مینگروز سنی پر جبکہ اردو اور سندھی زبان میں اسے ہیرہ مشلی کہتے ہیں بلوچی میں یہ مشلی کنلا کے نام سے مشہور ہے انہوں نے کہا کہ عموماً ہیرہ مشلی کے شکار کے لیے مخصوص جال استعمال ہوتا ہے یہ ماہی گیروں کی خوش قسمتی ہے کہ عام قطرہ بوٹ اور دیگر مشلی کے شکار کے لیے استعمال ہونے والے جال کے ذریعے اتنا بڑا جھنج شکار کر لیا معظم خان کے مطابق ماہی گیروں کے جال میں پھنسنے والی مشلی بارہ آٹھ سو کلو گرام بارہ اشاریہ آٹھ ٹن وزنی تھی جو پانچ سو ایسی روپے کلو گرام کے حساب سے لگ بھگ پچھہتر لاکھ روحے میں نیلام ہوئی